بسم اللہ الرحمن الرحیم رانہ وکیل کا جن کے یہ بیٹے ہیں اور رائٹ سائٹ پہ جو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میاں نواز شریف جو کہ پاکستان نون لیگ کے قائد ہیں ان کی تصویر ہے اور اس کے ساتھ شہید رانہ شمچاد جو کہ ایم پی اے تھے پاکستان مسلم لیگ نون کے اور ان کے بھائی ابھی رانہ اختر علی خان صاحب جو کہ ایم پی اے ہیں ابھی بھی پاکستان نون لیگ سے ان کا تعلق ہے اگر آپ میرے بائیں جانب دیکھیں تو ادھر بھی رانہ شمچاد علی خان صاحب کی تصویر موجود ہے لیکن ان کے ساتھ ساتھ علی وکیل جو کہ ان کے بھتیجے ہیں ان کی تصویر موجود ہے اور اس کے ساتھ پاکستان تحریک انصاف کے چیرمین عمران خان کی تصویر موجود ہے یعنی کہ ان کے یہ جو بتیدیں ہیں رانہ اختر علی خان صاحب جن کا تعلق پاکستان مسلم لیگ نون سے ہے اور ابھی وہ ایم پی اے بھی ہیں اور رانہ جو شمچاد صاحب ہیں جو کہ شہید ہیں آج سے کئی سال پہلے جن کا مدر کر دیا گیا تھا تو یہاں پہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہاں پر یہ لوگ پہنچ چکے ہیں انہوں نے اپنا پاکستان مسلم لیگ نون سے یہ تحریک انصاف میں چلے گئے ہیں اور ایک ہی گھر کے اندر ان کا آفیس ہے اگر آپ میرے دائیں طرف دیکھیں تو میرے دائیں طرف پاکستان مسلم لیگ نون کا آفیس بھی ہے اور ان کا گھر بھی ہے اگر آپ میری بائیں طرف دیکھیں تو یہاں پر آپ کو پاکستان تحریک انصاف کے قائد عمران خان کی تصویر بھی نظر آئی گی رخزانہ اختلالی خان صاحب کے جو بتیدیں ہیں علی وکیل ان کی بھی تصویر نظر آئی گی اور اس کے بالکل ساتھ جو ہے آپ کو تصویر نظر آئے گی تو بلال اجاز کی جو کہ پاکستان کا تعلق پاکستان تحریک انصاف سے ہیں جو ان کے ریلیٹیو بھی ہیں ہم نے ابھی کچھ لمحہ پہلے آپ کو بتایا کہ عمران خان ایکسپیکٹیڈ ہے کہ جب وہ کاموں کی میں ان کا کاف لا پہنچے تو ان کا پڑاؤ یہاں پہ ہو تو ان کا رات کا قیام یہاں پہ ہو وہ یہاں پر کچھ ایسی گیر معمولی سرگرمیاں بھی دیکھنے کو ملی ہیں کہ بیک سائیڈ پہ بھی دیکھ سکتے ہیں تو پولیس کی بھاری نفری موجود ہے اندر بھی جو ہے وہ کافی زیادہ سوری جو ہمیں دیکھنے کو مل رہی ہے کہ لوگوں کا آنا جانے جانے والے لوگوں کا تانتہ بندہ ہوا ہے پاکستان تحریک انصاف کے لوگ آ جا رہے ہیں لیکن سب سے انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ ایک ہی چتلے ایک ہی دور کے اندر سے ایک ہی دور سے داخل ہوتے ہیں پاکستان مسلم لیگ نون کے لوگ اور ایک ہی اسی دروازے سے داخل ہوتے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے لوگ ایک ہی گھر میں پاکستان مسلم لیگ نون کے موجودہ ایم پی اے بھی رہتے ہیں اور ایک ہی گھر میں جو ایکسپیکٹر آنے والے ٹکٹ ہولڈرز ہیں پاکستان تحریک انصاف کے اور ان کے دوسرے ریلیٹیو وہ بھی یہاں پہ رہتے ہیں اور دونوں کی ایک ہی گھر میں ایک ہی چتلے اور ایک ہی گھر کے فرنٹ کے اوپر دونوں کی تصاویر اور ان کے قائدین کے ساتھ تصاویر بھی موجود ہیں یہ گجنوالا میں ایک ایسی سیاسی جو اکٹھ ہے کہ ایک ہی گھر میں پاکستان تحریک انصاف اور نون لیگ کے لوگ یہاں پر رہتے بھی ہیں اور آنے والے الیکشن میں یہ وہی لوگ ہیں جو یہاں پر الیکشن کونٹیسٹ کریں گے کیا یہاں کے لوگ دیکھ رہے ہیں کاموکی کے رہائشی جو اس علاقے کے سپورٹرز ہیں کہ یہ دونوں پارٹیس ایک ہی گھر میں موجود ہیں اور وہ ایک پارٹی جو ہے پاکستان تحریک انصاف کو سپورٹ کرتی ہے اور ایک پارٹی جو ہے پاکستان مسلم لیگ نون کو سپورٹ کرتی ہے ایک جو ہے وہ موجودہ ایم پی اے بھی ہیں لیکن کچھ ہی دیر پہلے آج سے کوئی تین چار ماہ پہلے جو پاکستان تحریک انصاف کے گجنوالا کے مقامی قائد ہیں ان میں جو رانہ بلال اجاز ہیں انہوں نے اپنے بھتیجے جو کہ علی وکیل ہیں ان کو یہاں پر پاکستان تحریک انصاف میں جوائن ان کو کروایا جن کا تعلق پہلے پاکستان مسلم لیگ نون سے تھا یہ ایسی انٹسٹنگ بات یہاں پر موجود ہے جہاں پہ جس جگہ پہ آج رات میں پاکستان تحریک انصاف کے اس کافلے کا پڑاؤ ہوگا یہ کاموکی کا علاقہ ہے آج یہاں پر پاکستان تحریک انصاف کا یہ لانگ بارس یہاں پر پڑاؤ کرے گا یہاں پر اس کا عمران خان کا کافلہ یہاں پر قیام پذیر ہوگا لیکن ہم نے آپ کو یہ بتایا کہ عمران خان جب رات کا قیام کریں گے تو ایکسپیکٹڈ ہے کہ یہاں پر قیام کریں یارانہ ساجد شوکر جو کہ ایکس پریزنٹ ہیں پاکستان تحریک انصاف زلہ گزرانوالا کے ان کے گھر میں جو کہ بلکل قریب ہی بتایا جاتا ہے وہاں پر وہ یہاں پر اپنا قیام کریں گے ابھی کافلہ چونکہ لاہور سے باہر کی طرف نکل رہا ہے شادرہ سے کافلہ نکل کر فیروز والا پھاٹک کی طرف آ رہا ہے وہاں سے نکلتا ہوا یہ مرید کے اور مرید کے سے سادو کی ہوتا ہوا یہ کاموکی تک پہنچے گا اس میں کتنا ٹائم لگ سکتا ہے ابھی یہ کافلہ بالکل شادرہ چوک کے قریب پہنچا ہے اور اس کو آنے میں کتنا ٹائم لگتا ہے جیسے جیسے ہمارے پاس اپ ڈیٹ ساتھی چلی جائیں گی انشاءاللہ ہم آپ کو بتاتے چلے جائیں گے ابھی ہم موجود ہیں کاموکی میں ابھی کچھ لمحوں کے بعد ہم آپ کو سادو کی سے پھر بتائیں گے کہ صورتحال کیا ہے اگر آپ جاننا چاہتے ہیں کہ عمران خان کا حقیقی مارچ کہاں تک پہنچا اس کی کیا صورتحال ہے تو جڑے رہیے ہمارے ساتھ مجھے دیجئے اجازت اللہ نگے بان مجھے دیجئے